پہلی کابنٹ میں کونسا وعدہ آپ پورا کرنے والے ہیں؟ پہلا ڈیسیزن آپ کی سرکان کا کیا ہوگا؟ آئی پرسٹی کا سوال ہوگا جو آپ دے جاتا میں یہ جب کانورس کی گوڑن میں ہو جائے جو مکہ مطریبہ نے اسے سوال پوچھتا راہول گاندی نے بھارہ جوڑو یادرہ خلاف سے پہلے کی تھی چنانک کے بیچ میں بھی راہول گاندی یادرہ کرتے ہوئے نظر آئے تھے آپ کو لگتے ہیں کہ ان کی یادرہ سے بھی کوئی ایک ایمپیکٹ نہیں کوئی لیا ہے؟ بلکل 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 جب انہوں نے بھارہ جوڑو یادرہ کی بڑا سکڑا ریسپانس پہلے تھا اور اب جب یہ آئے اپنا کنویسن کے لیے جب بہت باری ریسپانس ہی لیا راہول گاندی جی گئے راہول گاندی جی گئے رنکا جی گئے اور سارے ورشت نیتا گئے ہمارے پرچانے راہول گاندی جی گئے اور سارے ورشت نیتا گئے اور سارے ورشت نیتا گئے راہول گاندی جی گئے اور سارے ورشت نیتا گئے اور سارے ورشت نیتا گئے اور سارے ورشت نیتا گئے اس کا ان نتیجوں کا راشتے راجنیتی پہ کیا اثر پڑے گا پہلا سوالہ دوسرا یہ یہ ہریانہ جو ہے کسانوں کا پردیش ہے اور جو لیگل گارنٹی ایم ایس پی کی مانک ہو رہی تھی پنجاب اور ہریانہ دونوں سے ہی جو ہے پورے کسان پہنچے ہو گئے تھی اس جیت کے بعد میں وہ اور نکھر طریقے سے ہو گئے اور ہریانہ کی جو آنے والی سارکار اس کو اور دین سے اٹھائیں گے دیکھئے ہم نے ہریانہ میں کہا ہے ہریانہ میں جو کونسی سارکار کسان کو ایم ایس پی کی مانک ہو رہی تھی ہریانہ میں سارکار چلی وہ لوگوں کو پسند آئے تو کیا بھوپین سنگھ ہڈڈا ہٹرک مارتے میں بطور سی ایم دیکھتے نظر آ رہے ہیں اور بھوپین سنگھ ہڈڈا کی پسند کون ہے بطور کانگریس کا مکھی منتری اگر آپ سے پارٹی نیتیو تو بطور ورش نیتا پوچھتی ہے کہ آپ کی پسند کون ہے کون ہونا چاہیے مکھی منتری مجھے میں سوالوں کو کوئی اوچکتے نہیں ہوتا ہوں کو جواب میں دیتا ہوں دیکھیں چنا ہوا ہوا ہے میں نے کل بھی کہا آج بھی کہا ہے ہریانہ کے لوگوں کا پتی ابھار بیٹ کیا تمہیں بہت شانتی پریڈ ہمیں چنا ہوا ہے کوئی اپری یا گھٹنا نہیں گھٹی ہے اس بات کی ہاردک بڑھا ہی دیتا ہوں سر آپ نے پہلے بھی کہتا کہ ریٹائر نہیں ہوئے آپ نہ ٹائر ہوئے اسی لئے یہ سوال کچھ ہے ابھی بھی آپ بھی یہی کہہ رہا ہوں میں ٹائر ہوں نہ ٹائر ہوں لگو ہوں quería ڈہائر ہوں میں کیا لگتا ہم وہاں کیا بھٹنا موسیقا 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 ان لابے کہہ رہے ہیں کہ وہ جانگے کیا آپ کو کوئی طرح ہو وہ کہہ رہے ہیں کہیں جائیں گے آپ بھی کہ لہا آپ کو کوش ساتھا ڈنا سو لگت reform یہ پر جانتان طرح ہے کوئی بھی بہت آپ کو کہیں سکتا ہے وہ لے کا ادھیکار ہے کہہنے کا ادھیکار ہے آپ انتوں کو ادھیکار چھیننا چاہتے ہو گھ نے ان جو جی کا آفations ب chain ب chain ہریانہ چناؤ کے تکیجوں کا اثر آنے والی ایمیدان سبھا چناؤ کے آنے والی مہاراستے ہیں دیکھو ہر چناؤ کا کئی دیکھئے تھوڑا بہتا اثر پڑتا ہے مردیہ سنٹر میں ہر چناؤ کا یہ تو ایک پردیش کے چناؤ کا ہے ایک سانسٹ کے چناؤ کرو اس کا بھی اثر پڑتا ہے ہر چیز کا اثر پڑتا ہے سانسٹر میں دنیا ویچگوی در بنیا ویچگوی آجان چین سنٹر میں حضرت خلتہ صرف ایک ہو tickез آجان چھل خلتہ کے جئی دانے والی دوتم اگ girlfriend چین سال اگل آپ رات окہ جنو�� سب دلی والوں کو دو نباتا ہے از کتا ہے دن تیس ایک مثال ہے بیس پوچھو تیس پوچھو مجانبہ لاو اپنا پہلا کو لصب دے گا ہمیں لصب دے گا ہمیں بیس آدمی ہیں شکم دے گا راتنے ہی نہیں تھے سر سر اگر برپر بھی فرمی دیکھیں ایک زی پول تو قل آئے ہوئے نا اور میں تو ایک مہینے سے ہم کہہ رہے ہیں کی ہریانے کے لوگ پھینسہ کر چکے ہیں چھتیز مرادی یہ ہریانے میں اب کی بار کونگرسی شکرات آپ لوگ کا خود کا سبت کہا ہے کس کو آپ لوگ بیترسیلی در ہے آپ لوگ ایسسمنٹ کیا ہوگا کونگرس پارٹی بھاری بھومت سے سکر بھائیں گے کسی سیتے آئے گی؟ سرکار کانگریس کی بننے جا رہی ہے اوڈا جی آپ یہ کہہ رہے ہیں جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں بیجے بھی یہ دعویٰ کر رہے گیا ہماری سرکار بنے جی ان کے دعویٰ کے پیچھے کیا وجہ مانتے ہیں کچھ انہوں نے تو بتا نہیں کیا کیا دعویٰ کرتے رہے ہیں تو لوگ سبا میں کیا کیا دعویٰ کرتے ہیں ہاریانے میں اور نتیزہ کیا ہوا دیکھئے دس لوگ سبا کے ہماری پارلان کے حلقے ہیں دس کی دس میں کومرس کا ووٹ شیر بڑھا ہے جو پیچھے چنا ہوئے اور بیجے بھی اکھٹا ہے نقبے اسیبلی چھتے رہے ہیں اسیبلی کے نقبے کے دبے میں کومرس کا ووٹ شیر بڑھا ہے اور بیجے بھی اکھٹا ہے ساف سکیت لوگوں نے دے رکھا ہے یہ اب کی بار ہاریانے میں کومرس کی سرکار ہے سر نایاب سہنی یہ کہہ رہے ہیں کہ آٹھ تاریخ اور جب نتیزہ آئیں گے ان پاس تمام ریپورٹ ہے کہ جنتہ جواب دے گی اور کومرس کہے گی کہ ای بی ام خراب ہے اس کو لے کیا کہیں گے وہ ان کی سوچ ہے ہمارے کو پورا وہ ہے اور بھاری گومنٹ سے کومرس کی سرکار بنے جانتے ہیں مکھے مانتری کو لیکن بڑا سوال ہے کوئی سوال نہیں ہے کاؤگرس میں کوئی سوال نہیں ہوتا ہے مکھے مانتری کیا سوال یہ ہے کہ ویدھائک ویدھائکوں کی مت جانے جائیں گے اور ہائی کمارٹ پیسلا کریں گے جس کو پیسلا ہوگا سرکو مانے ہوگا کاؤگرس نے پورے پردیشن اچھا پردیشن کیا خودہ جی وہ سب سے بڑا فیکٹر کیا ہے جو کاؤگریس کے سمرتھن میں لوگوں نے گوٹ دیا ہے اس سب سے بڑی وجہ ہے کیا مانتے ہیں آپ کے ہریانہ میں کاؤگریس کو گوٹ ملائے گا مجھے دوہزار پانچ سے لے کے دوہزار چودہ تک کاؤگرس پارٹی کی سرکار تھی اس سرکار کی خوب لفتیاں اور چودہ سے چوبیس تک بی جے پی اور جے جے پی کی سرکار تھی ان کی بھی فلتائیں جو لوگوں نے تول کے دیکھ لیا دونوں دس سال کاؤگریس کے دس سال ان کے اور جو پردیش دوہزار چودہ میں جو اپنے سرکار چھوٹی کاؤگرس پارٹی نے پرتی ویکتی آئے میں پرتی ویکتی نمیش میں کانون ویستہ میں نوپی دیلے میں اور کھیل کھڑاڑیوں میں نمبر ایک تھا آج چوتہ سے چودہ اس کے بیچ میں ہریانہ نمبر ایک ہوگا بی روزگاری میں مہنگائی میں کانون ویستہ چرمائے گئی یہاں تک کی شوشل پروگیسیو انڈیکس جو ہے اس نے بھی اندر سرکار کا ہے اس نے بھی ہریانے کو ایسو رکشت بتایا اور کھیل کھڑاڑیوں کو آپ دیکھ رہے ہیں ہماری پہلوان بیٹیاں جنہوں نے ہریانے کا نام دنیا میں روشت کیا ان کو نیائے اب تک نہیں ملا تو اس واسطے ہر بار واحدہ کچھ کیا کچھ واحدہ کیا دو ہزار بائیس تک ہم کسانوں کی عام نہیں دوب نہیں کر دیں عام کی کسانوں کی دوب نہیں ہوئی نہیں کسانوں کی لیکن لاغت کئی گناہ پڑ گئی یاد کرو دو ہزار چودہ میں ڈیزل کا کیا بہو تھا خات کا کیا بہو تھا کیت ناشک دواری کا کیا بہو تھا کئی گناہ پڑ گئے کیوں بھی ہے اور یہاں میں نہ خات پر ٹیکس تھا نہ کیت ناشک پہ ٹیکس تھا اور ڈیزل پہ ویٹ کل نو پرسنٹ کے چوئیت تھا اب ڈیزل پہ ویٹ بھی اتھارہ پرسنٹ ہو گیا خات پہ بھی جیس پیل ہو گیا اور کیت ناشک دواری پر بھی تو لاغت تو بڑ گئی عام نکٹ کے اسی پرکار سے ہم نے کامرس پارٹی نے چار لاکھ سو سو کچھ کے پڑ دیئے شدول کاشٹ کو بیک پڑ کاشٹ کو اور تین لاکھ چیرت کر دیئے تین لاکھ اور دیئے ستہ پریورتن ہوا راتے نیمونہ سکیم مد کر دیئے تو ہم پھر سے وہ سکیم شروع کریں گے تو گریب آدمی کو اب کے دفتالوں کے ساتھ اب مکام بنا کے دیں گے دو دفتالوں کو اسی پرکار سے ہر ورک ویپاری آپ دیکھو کہ اپا آج کوئی اپنا اُسرکشت محسوس نہیں کرا گیانے میں کوئی شروع کیا مانگی جا رہی ہیں کوئی داکے پڑ رہے ہیں ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ ہریانے سرکار نام کی چیز ہی کوئی تھی تو یہ کانون وستہ بلکل چڑھنا گئی ہے اور یہ پہلی بار نہیں ہوا دو ہزار پانچ سے پہلے بھی یہ ایک فرشنی تھی تھی ہریانے کی جیل سے رات چلتا تھا اس میں کامس کی سرکار بنی اور میرے کو سیوہ کا موقع ملا میں نے بنتے کہہ جیا تھا بدماشو یا تو بدماشی چھوڑ دو یا ہریانے چھوڑ دو ہریانے چھوڑ گئے تھے اور ہریانے پرویرس کری ہر چیز میں برمن گیا اب پھر یہ سندہ سندھی بکھی ہریانے میں بدماشو کی تو اس واسطے ہر ورک چھے وہ کسان ہے چھے مردور ہے چھے ویپاری ہے چھے کروچاری ہے چھے شہری ہے چھے گرامن ہے چھے یورا ہے چھے مہیلا ہے چھے دلت ہے کوئی بھی ورک آپ دیکھو تو ہر ورک اس سکاہ سے ہی مک ہے اس واسطے کاؤگرس کی اوڑی دیکھو ہے خودہ صاحب ساتھ بڑے وعدے کیے ہیں کاؤگرس نے اس میں پہلی کیابنٹ میں کونسا وعدہ آپ پورا کرنے والے ہیں پہلا ڈیسیزن آپ کی سرکار کا کیا ہوگا یہ جب کاؤگرس کی گورنٹ میں جائے جو مکہ منٹی میں نے اس سے سوال پوچھتا سر راہول گاندی نے بھارہ جوڑو یاترہ خلاف سے پہلے کی تھی چناف کے بیچ میں بھی راہول گاندی یاترہ کرتے ہوئے نظر آئے تھے آپ کو لگتے کہ ان کی یاترہ سے بھی کوئی ایک امپاک ملے بیلکل بیلکل جب انہوں نے بھارہ جوڑو یاترہ کی بھارہ جوڑو یاترہ کرتے ہوگا اور اب جب یہ آئے اپنا کنویسن کے لیے جب بہت باری ریسپانس ملے ساہب گاندی ہمارے سارے کاشری نیتا پرگے ساہب گئے راہول گاندی جی گئے پرنکا جی گئے اور سارے ورشت نیتا گئے ہمارے پرچار میں سارے والی ہمارے پہلان بھارہ نیتا پہلنے موسیقی 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 ہڈا صاحب میرا ایک سوال ہے آپ نے کہا دوہزار چار سے لے کے جو چودہ میں ہریانا میں سرکار چلی وہ لوگوں کو پسند آئے تو کیا بھوپین سنگھ ہڈا ہاتٹرک مارتے میں بطور سی ایم دیکھتے نظر آ رہے ہیں اور بھوپین سنگھ ہڈا کی پسند کون ہے بطور کانگریس کا مکہ منٹری اگر آپ سے پارٹی نیتی ہو تو بطور برش نیتا پوچھتی ہے کہ آپ کی پسند کون ہے کون ہونا چاہیے مکہ منٹری مجھے میں سوالوں کو کوئی اوچتے نہیں ہوتا ہوں کو جواب میں جتا ہوں دیکھیں چناؤ ہو ہوا ہے میں نے کل بھی کہا آج بھی کہا ہاں ہریانے کے لوگوں کے پتی ابھار رکھیے سمیں بہت شانتی پریڈ میں چناؤ ہوا ہے کوئی اپریہ گفنا نہیں گٹی ہے اس بات کی ہاردک بھڑھا ہی جتنا مالیا ہے سر آپ نے پہلے بھی کہتا کہ ریٹائر نہیں ہوئے آپ نہ ٹائر ہوئے اسی لئے یہ سوال کچھ ہے ابھی بھی آپ نے ٹائر ہوں میں ٹائر ہوں نہ ٹائر ہوں بھڑے سر آپ ہاتھ ٹک لگانے کو ٹائر ہو رہے ہیں نوجوانوں کو موقع دے گے کیا سر ہاتھ ٹک لگانے کو ٹائر ہوں نہیں یا ٹائر ٹائر ہوں نہیں ہے میں کیا لگتا ہوں آپ ہی ہی ڈھا کسان نمائے پہنے پہدے ہیں کوئی کسانوں کی مانگ سرکتار ابھی تک نہیں کوری کر دائیں یہ اسپیکلیشن ہے کہ کسان جب ہریان میں کاملس کی سرکار آئے گی تو اس کے بعد کسان اپنی مانگ کو آگے بڑھاتے ہوئے جنہی کی سیما سے پسٹ دے ہیں کسان کے آندولن کو کیا سمرتن کانگریس کی آنے والی سرکار دے گی دیکھئے ایم ایس پی کی لیگل گارنٹی ہے مہاریہ نہیں دیں گے باقی جو کا سوال ہے اس بات کا سمبو بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں جو پچھری سکار نے جس پرکار سے گڑے کھلوائے آج تک بھی جیٹی روڈ نہیں خلاب ہوتا ہاں یہ پرجہ تلب رہے سب کو اپنے بات کہنے کا عذیکار وہ اپنے سکتے ہیں ہاں کوئی قانون ہاتھ میں لیں اس کے خلاب کاروائی ہوگی باقی اپنی بات کہہ سکتے ہیں آئیں کہیں ہی کہیں تو ان کی بات سنوائی ہونے چاہیے اور بات چیزیں سمادان نکالنا چیئے تھا چودہ اور انیس کی نتیجوں میں دیکھا تھا جو مہنگی سرکار کی بڑے بڑے منتری سب سے پہلے آ رہے تھے اس بار کی جو ایسے اس میں بھی کہیں مہنگی سرکار ہے سترہ نظر آ رہا ہے ہاں پہ اب تو منتری منتری کی بات نہیں مکہ منتری کی بات کر رہا سر آپ کی رہے سی ایم ہار سکتے ہیں نیاب سنی ہار سکتے ہیں چھنا میں کہہ چکا ہوں نا فسی بھی سیٹ ہوگی ایلا بھاد ایلا بھاد ایلا بھاد ایلا بھاد انیل بیچ کہہ رہے ہیں کہ وہ جائیں گے سی ایم آفیس جناب جیت ہونے کے بعد بھی جلٹ آنے کے بعد جب آپ کو کوئی طرح ہو تو کہہ رہے ہیں کہیں جائیں گے آپ بھی کہہ دو آپ نے کوشش چکا سر ریانہ چناو کے بعد مہاراست یا دان سوا چناو یہ پر جاتان طرح بھئی کوئی بھی 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 کہہ سکتا ہے بول لے کہ ادھکار ہے کہنے کا ادھکار ہے آپ ان کو ان کو ادھکار چھنا چاہتے ہیں ان انگری جی کا ادھکار ادھکار ادھا سر ادھا سر ریانہ چناو کے مدیسوں کا اثر آنے والی بیدان سوا چناو کے آپ پڑھتے ہیں مہاراست کے ادھا شکر دیکھو ہر چناو کا کہی دیکھیں تھوڑا بہت اثر پڑھتا ہے اور جیتا ہمیں ہر چناو کا یہ تو ایک پردیش کے چناو کا ہے ایک سانسط کے چناو کروں اس کا بھی اثر پڑھتا ہے ہر چیز کا اثر پڑھتا ہے کانگریس پارٹی بھاری بھلپن سے ستار بھائیں گے سرکار کانگریس کی بننے جا رہی ہے جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں بیجے بھی یہ دعویٰ کر رہے گی ہماری سرکار بنے جی ان کے دعویٰ کے پیچھے کیا وجہ مانتے ہیں تو سرکار کیا کیا دعویٰ کرتے ہیں تو لوگ سبھا میں کیا کیا دعویٰ کرتے ہیں ہریانے میں اور نتیجہ کیا ہوا دیکھئے دس لوگ سبھا کے ہماری پالاندے ہوکے ہیں دس کی دس میں کامرس کا ووٹ شیئر بڑھا ہے جو پیچھے چنا ہوئے اور بیجے بھی اکھٹا ہے نفعے ایسیبلی چھے پر رہے ہیں ایسیبلی کے نفعے کے دعویٰ میں کامرس کا ووٹ شیئر بڑھا ہے اور بیجے بھی اکھٹا ہے ساپ سکیت لگوں نے دے رکھا ہے یہ اب کی بار ہریانے میں کامرس کی سبتا ہے سر نائیاب سہن یہ کہہ رہے ہیں کہ آٹھ تاریخ و جب نتیجہ آئیں جانتا جواب دے گی اور کامرس کہے گی کہ ای بی ایم خراب ہے اس کو لے کیا دے گی وہ ان کی سوچ ہے ہمارے کو پورا وہ ہے اور بھاری بہمت سے پامس کی ستار پڑھا ہے مکہ منتری کون ہوگا مکہ منتری کو لیکھ کر بڑا سوال ہے کوئی سوال نہیں ہے کامرس میں کوئی سوال کی ہوگا ہے مکہ منتری کیا سوال یہ ہے کہ ویدھائک ویدھائکوں کی مت جانے جائیں گے اور ہائی کمانٹ پیشلا کریں جس کو پیشلا ہوگا اور کمانے ہوگا اس کو ناؤں کے مقابلے اس کو ناؤں پر کون سے ایسے بسٹکس کون سے ایسی جگہ ہے جائے جیسے لوگوں میں بات کریں یا پھر اپنا جو اہینوال ہے اس کی بات کریں آپ کو لگتا ہے کہ کونگریس نے وہاں بھی اچھا پردشن کیا ہے کونگریس نے پورے پردشن اچھا پردشن کیا خودہ جی وہ سب سے بڑا فیکٹر کیا ہے جو کونگریس کے سمرخن میں لوگوں نے ووٹ دیا ہے آپ نے ووٹ پرسنٹیج بڑا ہے وہ سب سے بڑی وجہ کیا مانتے ہیں کہ ہریانہ میں کونگریس کو ووٹ ملائے گا وجہ دو ہزار پانچ سے لیکن دو ہزار چودہ تک پوائنٹس پارٹی کی سرکار تھی اس سرکار کی اپلک دیاں اور چودہ سے چوبیس تک بی جے پی اور جے جے پی کی سرکار تھی ان کی بھی فلتہ ہے جو لوگوں نے تول کے دیکھ دیا دونوں دس سال کونگریس کے دس سال ان کے اور جو اردیش دو ہزار چودہ میں جو اپنے سرکار چھوڑی کونگریس پارٹی میں پرتی بیٹی آئے میں پرتی بیٹی نیویش میں کانور ویشتہ میں نوکی دے 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 اور کھل کھلاڑیوں نمبر ایک تھا آج چودہ سے چوبیس کے بیٹھ میں ہریانے نمبر ایک ہوگا ہے بیروزگاری میں مہنگائی میں کانور ویشتہ ترمائے گئی یہاں تک کی سوشل پروگسیو انڈیکس جو ہے اس نے بھی تک اندر سرکار کا ہے اس نے بھی ہریانے کو ایسے رکشت بتایا اور کھل کھلاڑیوں کو آپ دیکھ رہے ہیں ہماری پہلوان بیٹیاں جنہوں نے ہریانے کا نام دنیا میں روشت کیا ہمیں کو نیائے اب تک نہیں ملا تو اس واسطے ہر بھر واحدہ کچھ کیا کچھ واحدہ کیا کہ ہم کسانوں کی عام نہیں دوب نہیں کر دیں عام کی کسانوں کی دوب نہیں ہوئی نہیں کسانوں کی لیکن لاغت کئی گناہ پڑ گئی یاد کرو دوہزار چودہ میں ڈیزل کا کیا بہت تھا خاد کا کیا بہت تھا کیت ناشک دواری کا کیا بہت تھا پہ کئی گناہ پڑ گئے کیونکہ یہ اور یہاں میں نہ تو خاد پہ ٹیکس تھا نہ کیت ناشک پہ ٹیکس تھا اور ڈیزل پہ ویٹ کل نو پرسنٹ کے پہیت تھا اب ڈیزل پہ ویٹ بھی اتارہ پرسنٹ ہو گیا خاد پہ بھی جیسٹیل ہو گیا اور کیت ناشک دواری پہ بھی تو لاغت تو بڑ گئی عام نہیں ہٹکی اسی پرکار سے ہم نے کونرس پارٹی نے چار لاکھ سو سو کچھ کے بلوپ دیئے دیئے شدول کاسٹ کو پہ پڑ گیا اور تین لاکھ چیت کر دیئے تین لاکھ اور دیئے ستہ پریبتن ہوا راتے نہیں ہونے سکیم بڑ کر دیئے تو ہم پھر سے وہ سکیم شروع کریں گے تو گریب آدمی کو ارکے تو پلوڑ کے ساتھ مکامی بنا کے دیں گے دو جو کمروڑ کو اسی پرکار سے ہر ور ویپاری آپ دیکھو ویپا آج کوئی اپنا ہر ورکشت محسوس نہیں کر رہا ہر ویانے میں وہ شروع کیا مانگی جا رہی ہیں وہ اداکے پڑ رہے ہیں ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ ہریانے میں سرکار نام کی چیز ہی کوئی تھی تو یہ کانون وستہ بلکل چڑھ بڑا گئی ہے اور یہ پہلی بار نہیں ہوا دو ہزار پانچ سے پہلے بھی یہی پریشنی تھی ہریانے کی جیل سے راج چلتا تھا اس میں کامرس کی سرکار بنیں اور میرے کو سیوہ کا موقع ملا میں نے بنتے کہہ جیا تھا بدماشو یا تو بدماشی چھوڑ دو یا ہریانے چھوڑ دو ہریانے چھوڑ گئے تھے اور ہریانے طورس کری ہر چیز میں بڑا گیا اب پھر یہ سرنا سکتی کر گی ہریانے میں بدماش ہو گئی تو اس واسطے ہی کہ ہر ورک چے وہ کسان ہے چے مردور ہے چے ویپاری ہے چے کرنچاری ہے چے شہری ہے چے گرامن ہے چے یورا ہے چے مہیلا ہے چے ڈلت ہے چے ڈلت ہے کوئی بھی ورک آپ دیکھو تو ہر ور اس سرکار سے ہی نک ہے اس واسطے کانگریس کی ہوئی دیکھنے ہیں خودہ صاحب ساتھ بڑے وعدے کیے ہیں کانگریس نے ساتھ بڑے وعدے کیے ہیں کانگریس نے اس میں پہلی کابڑٹ میں کونسا وعدہ آپ پورا کرنے والے ہیں پہلا ڈیسیزن آپ کی سرکار کا کیا ہوں ساتھ بڑے وعدے کیا ہوں یہ جب کامرسی کانگریس میں جائے جو مکہ پتری میں نے اس سے سوال پوچھتا راہول گانڈی نے بھارا جوڑو یاترہ کی تھی آپ کو لگتا ہے راہول گانڈی نے بھارا جوڑو یاترہ خلاف سے پہلے کی تھی چنانف کے بیچ میں بھی راہول گانڈی یاترہ کرتے ہوئے نظر آئے تھے آپ کو لگتے ہیں کہ ان کی یاترہ سے بھی کوئی ایک امپیکٹ بلکل 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 جب انہوں نے بھارا جوڑو یاترہ کی بڑا سکڑا رسپانس ملا تھا اور اب جب یہ آئے اپنا بہت باری رسپانس ملا راہول گانڈی ہمارے سارے راہول گانڈی جی گئے راہول گانڈی جی گئے رنکا جی گئے اور سارے ورشت نیتا گئے ہمارے پرچانے پوچھو 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 کامرس اور بی جی پی کا ووٹ کاٹ وارک پارٹی لوگوں نے ووٹ نہیں دی لوگ سوال میں بھی نہیں دی ایک پرسل ووٹ بنی آئی یہی نتیجہ دان سوال میں ہوگا تو بس اب نیشنل پولیٹکس پہ کیا اثر پڑے گا اس کا ان نتیجوں کا راشتری راجنیتی پہ کیا اثر پڑے گا پہلا سوال ہے دوسرا یہ ہریانہ جو ہے کسانوں کا پردیش ہے اور جو لیگل گارنٹی ایم ایس پی کی مانک ہو رہی تھی پنجاب اور ہریانہ دونوں سے ہی جو ہے پورے کسان پہنچے ہوئے تھے اس جیت کے بعد میں وہ اور نکھر دریقے سے ہوگی اور ہریانہ کی جو آنے والی سرکار ہوگا اس کو اور دیکھ سے اٹھائے گا دیکھئے ہم نے ہریانہ میں کہا ہے ہریانہ میں جو کامسی سرکار کسان کو ایم ایس پی کی لیگل گانٹی دے گی پوڑا سب میرا ایک سوال ہے پوڑا سب مجھے منتری سامسر بنے گا ہاں بدائک بنے گا پوڑا سب میرا ایک سوال ہے آپ نے کہا دوہزار چار سے لیکے جو چودہ میں ہریانہ میں سرکار چلی وہ لوگوں کو پسند آئے تو کیا بھوپین سنگھ ہڈا ہٹٹک مارتے میں بطور سی ایم دیکھتے نظر آ رہے ہیں اور بھوپین سنگھ ہڈا کی پسند کون ہے بطور کانگریس کا مکھی منتری اگر آپ سے پارٹی نیتی ہو تو بطور برشت نیتہ پوچھتی ہے کہ آپ کی پسند کون ہے کون ہونا چاہیے موکے باتا یہ میں سوالوں کو کوئی اوچھتے نہیں ہوتا ہوں کو جواب میں دیتا ہوں دیکھیں چناہ ہو ہوا ہے میں نے کل بھی کہا آج بھی کہا ہریانے کے لوگوں کے پتی ابھار رکھیے سنگھیں بہت شانتی پریڈم ہی چناہ ہوا ہے کوئی اپریہ گفنا نہیں گٹی ہے اس بات کی ہاردک بہتا ہی دیتا ہوں سر آپ نے پہلے بھی کہا ہر آپ نے پہلے بھی کہا کہ ریٹائر نہیں ہوئے آپ نہ ٹائر ہوئے اسی لئے یہ سوال کچھ ہے اب بھی بھی آپ نے کہا میں ٹائر ہوں نہ ٹائر ہوں بھولو اٹھے سر تو ہیٹرک لگانے کو تیار ہو رہے ہیں نوجوانوں کو موقع دے گے کیا سر ہیٹرک لگانے کو تیار ہو رہے ہیں میں کیا لگتا ہوں آپ کیا لگتا ہوں کسانوں کی ماں کل سرکتار ابھی تک نہیں پوری کر پائی ہے یہ سکلیشن ہے کہ کسان جب ہریانہ میں کامس کی سرکار آئے گی تو اس کے بعد کسان اپنی ماں کو آگے بڑھاتے ہوئے جنلی کی سیما تک پہنچتے ہیں کسانے کے آندولن کو کیا سمرتن کانگریز کی آنے والی سرکار دے گی دیکھیں ایم ایس پی کی دیگل گارنٹی مہاریانے میں دیں گے باقی جو سوال ہے اس وقت کا سمبو پیٹھا بیٹھے ہیں جو پیچھری سرکار نے جسے گڑے کو دوائے آج تک بھی جیٹی روڑ نہیں خلاب ہوتا ہاں یہ پرجہ تک رہے سب کو اپنے بات کہنے کا جکار وہ نہیں سکتے ہیں ہاں کوئی کانون ہاتھ بے لیں اس کے خلاب کاروائی ہوگی باقی اپنی بات کہہ سکتے ہیں آئیں کہیں 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 ان کی بات سنوائی ہونے چاہیے اور بات چیزیں سمادان نکالنا چیئے چاہیے چودہ اور انیس کی نتیجوں میں دیکھا تھا جو مولودہ سرکار کی بڑے بڑے منتری سب سے پہلے آ رہے تھے اس بار کی جو اپنی بھی مولودہ سرکار ہے سترہ نظر آ رہا ہے ہاں پہ آپ تو منتری منتری کی بات نہیں مکہ منتری کی بات کرو آپ موسیٹ بھی آپ کو لگ رہا ہے لڑوہ بھی لگ رہا ہے ہاں فسی ہوئی ہے سر آپ کی رہے سی ایم ہار سکتے ہیں نایاب سنگھ سینی ہار سکتے ہیں میں کہہ چکا ہاں فسی ویسیٹ ہوئی ہے اللہ واد اللہ واد اللہ واد صرف انیلویس کہہ رہے ہیں کہ وہ جائیں گے سی ایم آفیس تناف جیتہ ہوں اگرے جائیں گے آپ بھی کہلو آپ کی کوشش ہوں پاہ پاہ یہ پرجاتن طرح کوئی دن کوئی بار آپ کی کہہ سکتا ہے کہنے کا عدی کار ہے آپ کو ان کو ازکار چھنا چاہتے ہیں ان بردی جی کا ازکار 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 ریانہ چناؤں کے منتشوں کا اثر آنے والی انوید حدان سبح چناؤں کے آپ پڑھنے میں مہاراستہ ایلیہ شریف دیکھو ہر چناؤں کا قیلے کی کھڑھو بات اثر پڑتا ہے مردی تندر میں ہر چناؤں کا یہ تو ایک پردیش کا چناؤں کا ہے ایک سانسط کا چناؤں کروں اس کا بھی اثر پڑتا ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہریانے کے لوگ پہنسلہ کر چکے ہیں چھتیز برادی یہ ہریانے میں اب کی بار کونگرسی شرکہ آتی ہے کونگرس پارٹی بھاری بھول سے ستا روائیں گے سرکار کونگرس کی بننے جا رہی ہے اوڈڈا جی آپ یہ کہہ رہے ہیں جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں بیجے بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں ہماری سرکار بنیں گے ان کے دعویٰ کے پیچھے کیا وجہ مانتے ہیں کچھ سینوں تو دن کیا کیا دعویٰ کرتے ہیں تو لوگ سباہ میں کیا کیا دعویٰ کرتے ہیں ہریانے میں اور نتیزہ کیا ہوا دیکھئے دس لوگ سباہ کے